باوقار سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ لکل حمد یا اللہ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدائیں گرودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوتا رہے گا کرو تیرے نام پہ جان فدہ نہ بس ایک جا دو جہان فدہ دو جہان سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کروڑو جہان نہیں ربی الاول کا مقدس مہینہ ہمارے اور آپ کے سرو پر سایہ فگن ہے اور مصطفی جان رحمت کی آمد آمد کا جشن اس روی زمین پر شرق تا غرب لوگ منا رہے ہیں غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں گھر کو سجا رہے ہیں حضور کی آمد کا جشن منا رہے ہیں لیکن ایک فرقہ اس روی زمین پر موجود ہے جسے دیوبندی کہتے ہیں ان کے پیٹ میں اور ان کے سینے میں اس طرح تکلیف ہے کہ وہ کوئی قصر نہیں چھوڑتے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میلاد جو ہے منانا حرام ہے یا میلاد منانا بدعات ہے یا حضور کے وسال کی جو تاریخ ہے وہ بارہویں شریفی ہے میں ویڈیو بعد میں پیش کرتا ہوں لیکن پہلے ان کے مکر دجل فریب کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ موقع محل دیکھ کر اور وقت کے اعتبار سے اپنی عقیدے کو اور اپنی غلازت کو اور اپنی گندگی کو چھپاتے ہیں آئیے میں آپ کے سامنے ایک دو حوالہ پیش کر دیتا ہوں کہ یہ کس قدر جھوٹ اور مکر سے کام لیتے ہیں محترم سامعین آپ کے سکرین پر کتاب ہے کتاب کا نام ہے براہین قاطعہ صفحہ نمبر ایک سو باون لکھنے والا دیوبندیوں کا اکابر دیوبندیوں کا روحانی پیشوا خلیل احمد امبیٹوی اور اس کو لکھوانے والا رشید احمد گنگوہی ان کے دجل نمبر ایک کو آپ دیکھیں یہ کتاب ہے ملاد شریف کے موضوع پر اس نے اسم گفتو کی ہے کیا کہتا ہے کہ خود یہ مجلس ملاد ہمارے زمانہ کی بدعت و منکر ہے اور شرعن کوئی صورت جواز کی نہیں ہو سکتی یعنی کہ ملاد شریف کے لیے جو ہے اس نے یہ کہا کہ ملاد شریف بدعت ہے اور اس کو جائز کرنے کے لیے اس کو منانے کے لیے شریعت میں کوئی صورت نہیں پیدا ہو سکتی یہ ان کا دجل نمبر ایک ہے اب آئیے میں آپ کے سامنے دوسری بات کروں محترم سامین آپ کے سکرین پر کتاب ہے کتاب کا نام ہے فتاوہ رشیدیہ اور صفہ نمبر دو سو ستر کتاب البدعات لکھنے والا دیوبندیوں کا روحانی پیشوا دیوبندیوں کا غوث آزم اور دیوبندیوں کا فقیح الاسر اور ایک ہزار القاب دیوبندی اس کو دیتے ہیں اور خود اس نے اپنی زبان سے ہی کہا ہے کہ سلو حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے ملاد شریف سے ان کو کتنی نفرت ہے اور کس قدر یہ ملاد شریف سے ان کو بغض اور حسد ہے آپ اس کو ملاحظہ کریں اسکرین پر ہے اور سوال ان سے ہوا کہ انعقاد مجلس ملاد بدون قیام بروایت صحیح ہے یا نہیں تو یہ کیا کہتا ہے کہ انعقاد مجلس مولود ہر حال ناجائز ہے یعنی کہ کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی صحیح حدیث سے قرآن کی آیت سے اور صحیح روایت سے ملاد کی محفل کریں تو اس پر کیا حکم ہے تو یہ کہتا ہے ہر حال ناجائز ہے یعنی کہ کوئی صورت میں بھی جائز نہیں ہے اس کے یہاں اب آئیے میں آپ کے سامنے ان کے دجل نمبر تین کو پیش کر دوں میں اس لئے پیش کر رہا ہوں تاکہ جو آگے بات کہنے والا ہوں وہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے اب میں آپ کی خدمت میں دیوبندیوں کے دجل اور مکر نمبر تین پیش کر دیتا ہوں کتاب کا نام ہے فتاوہ رشیدیہ میں نے دوسرے دجل میں بھی فتاوہ رشیدیہ کا حوالہ دیا ہے یہاں بھی فتاوہ رشیدیہ کا حوالہ دے رہا ہوں فتاوہ رشیدیہ اور صفحہ نمبر اس کا دو سو اکہتر ہے دو سو اکہتر اس سے پوچھا گیا کہ محفل میلاد میں جس میں روایاتِ صحیحہ پڑھی جامعے اور لاف و گزاف اور روایاتِ موضوعہ اور قاذبہ نہ ہو شریک ہونا کیسا ہے یعنی کہ کوئی شخص اگر ملاد شریف کی محفل کرے اور قرآنِ کریم کی آیت پڑھے اور صحیح حدیث پڑھے اور صحیح روایت جو اکابرینِ امت کی کتاب میں واضح ہے اس کو پڑھے تو ایسی محفل میں اور اس میں ذرہ برابر بھی کوئی غیر شرعی کام نہ ہو تو اس محفل میں پہنچنا اور اس محفل میں جانا کیسا ہے ملاد کی محفل میں تو یہ کہتا ہے کہ ناجائز ہے اور منع ہے ٹھیک ہے اب میں تین حوالے پیش کر چکا براہنِ قاطعہ اور دو فتح و رشیدیہ سے اور میں نے ثابت کیا کہ دیوبندیوں کے یہاں کسی بھی صورت میں ملاد شریف کی محفل کرنا ملاد شریف میں بیٹھنا ملاد شریف میں قرآنِ کریم اور صحیح حدیث اور صحیح روایت پڑھ کر حضور کا ذکر کرنا ولادت کا ذکر کرنا ان کے یہاں ہر حال ناجائز ہے کسی حال میں ان کے یہاں جائز نہیں ہو سکتی یہ ہے دیوبندیوں کا ایک چہرہ اب آئیے میں دیوبندیوں کے دوسرے چہرے کو جو ان کا دجل مکر اور فریب سے بھرا ہوا ہے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو بھی پتا چلے کہ یہ مسلک کے ماننے والے کتنے جھوٹے اور مکار ہیں اور مکار کیوں نہ ہو چونکہ ان کے مجدد کی خمیر اور ان کے مجدد کی پیدائش کا مادہ ہی مکر عظیم ہے آئیے میں آپ کے سامنے ان کی مکاری پیش کر دوں محترم حضرات اسکرین پر آپ کے کتاب موجود ہے کتاب کا نام ہے المحند علی المفند لکھنے والا ان کا خلیل احمد سہارنپوری اور اس کتاب پر خود اشرف علی تھانوی کی تصدیق بھی موجود ہے اور دیگر ان کے سو سے زائد علماء نے اس کی تصدیق کی ہے سوال ان سے ہوا تھا علماء حرمین محترمین نے ان سے سوال کیا تھا بقول ان کے ہم نہیں مانتے بقول ان کے کہ ملار شریف کے تعلق سے تو اب دیکھئے ان کا مقروح اور ناپاک چہرہ کی وہاں کیا جھوٹ بولتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ صفحہ نمبر 68 جواب نمبر بائیسویں سوال کا جواب نمبر یہ بھی مبتدعین دجالوں کا بہتان ہے جو ہم پر اور ہمارے بڑوں پر باندھا ہے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ حضرت کا ذکر حضرت کا ذکر ولادت محبوب تر اور افضل ترین مستحب ہے پھر کسی مسلمان کی طرف کیوں کر گمان ہو سکتا ہے کہ معاذ اللہ یوں کہے کہ ذکر ولادت شریفہ فعل کفار کے مشابہ ہے اب آپ خود فیصلہ کریں کہ ایک طرف کہتا ہے کہ ملاد شریف کی جو محفل ہے ہر حال ناجائز ہے ایک طرف کہتا ہے کہ یہ بدعت ہے اور دوسری جانب کہتا ہے کہ یہ عالی قسم کا مستحب ہے اور ہم پر بہتان ہے اور ہم پر الزام ہے ہم میں کہتا ہوں دیوبندیوں کتنا جھوٹ بولوگے کس قدر مکاری کروگے یہ المحنت علی المفنت کی ایک عبارت اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا مذہب جھوٹ اور دجل پر ہی قائم ہے آئیے میں آپ کے سامنے اسی کتاب کی دوسری عبارت بھی پیش کر دوں تاکہ ان کے مکر اور فریب کو بھی آپ ملاحظہ کر سکیں محترم حضرات یہی المحنت کتاب ہے کتاب کا صفحہ نمبر 66 ہے ملاد شریف کے تعلق سے یہ کیا لکھتا ہے آپ اس کو بغور سماعت کریں یہ لکھتا ہے کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریف کا ذکر صحیح روایات سے ان اوقات میں جو عبادات واجبہ سے خالی ہو ان کیفیات سے جو صحابہ اکرام اور ان اہل قرون سلاسہ کے طریقے کے خلاف نہ ہو جن کے خیر ہونے کے شہادت حضرت نے دی ہے ان عقیدوں سے جو شرک و بدعات کے موہم نہ ہو ان آداب کے ساتھ جو صحابہ کی اس صیرت کی مخالف نہ ہو جو حضرت کے ارشاد ما انا علیہ و اصحابی کی مصداق ہے ان مجالس میں جو منکرات شرعیہ سے خالی ہو سبب خیر و برکت ہے اب آپ سنیے ایک طرف یہ لکھتا ہے کہ ملاد شریف جب اس سے سوال ہوا کہ ملاد شریف جو ہے ذکر ولادت مصطفیٰ جان رحمت کہ اگر کوئی شخص انعقاد کرے اور اس میں قرآن کی آیت پڑھے صحیح حدیث پڑھے اور اس میں کوئی لاف گزاف نہ ہو یعنی کہ ذرہ برابر بھی اس میں کوئی شریعت کے خلاف کام نہ ہو تو کیا لکھتا ہے ہر حال ناجائز ہے اور اس نے یہاں کیا لکھا یہاں لکھا کہ اگر صحیح روایت ہے اور صحیح طریقہ ہے اور صحیح تمام تر چیزیں ہیں تو کیا ہے باعث خیر و برکت ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ دجال کون کذاب کون جھوٹا کون ایک طرف تم اپنی کتاب میں لکھتے ہو کہ ملاد شریف کی محفل ہر حال ناجائز اور ملاد شریف کی محفل کے لیے کوئی شرعن جواز نہیں دوسری جانب المخنص میں جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ یہ ہمارے لیے عالی مستحب ذکر ہے اور دوسری بات کہتے ہو کہ اگر یہ تمام تر چیزوں سے خالی ہو تمام جو ہے فتنہ سے اور منکرات سے خالی ہو تو پھر ہمارے لیے مستحب ہے اب آپ نے دیکھا کہ یہ کس قدر جھوٹ بولتے ہیں اب آئیے میں آپ کے سامنے ان کے جو متقلم صاحب ہیں جو زندگی پر گھومتے رہے کتاب کا حوالہ بھی پیش کرتے ہیں چورا چورا کر اور جھوٹ بولتے ہیں میں ان کی بھی ایک عبارت آپ کے سامنے پیش کر دوں بقول ان کے ویڈیو آپ دیکھنے پہلے ملاد النبی منانے والے جس شخص کو اپنا امام مانتے ہیں مولانا آمد رضا خان انہوں نے فتاوہ رزویہ میں ان کے ایک رسالہ نکل حلال کے نام پہ انہ نے لکھا کہ حضور کی پیدائش بارہ کو نہیں تھی بلکہ آرس روپیو لبول کی تھی اور آپ کی وفات بارہ روپیو لبول کو ہے بھئی جس بندے کے نام پر تمہارا مسئلہ ہے جس بندے کے نام پر تمہیں فرقہ بنایا ہے جو بندہ تمہاری فکر کا بانی ہے وہ تو کہتا ہے آج کو پیدا ہوئے اور آپ لڑ رہے ہیں بارہ کو پیدا ہوئے آپ اس مسئلے پر آپ نے اس کی بات کو کیوں چھوڑ دیا ہے یا ان کی بات محترم حضرات دیوبندیوں کے اکابرین جو ان کے بڑے تھے وہ بھی جھوٹ بولتے تھے جیسا کہ میں نے ثابت کر دیا اور الیاس گھمن کی ویڈیو آپ نے دیکھا انہوں نے بھی جھوٹ مکر سے کام لیا اور آلہ حضرت فاضل ابراہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ فتاوہ رضویہ شریف کا حوالہ دے کر یہ کہا کہ جس مسلک کا بانی کہتا ہے کہ آٹھ ربیو لگول ہے پیدائش کی تاریخ تم اس کو نہیں مانتے تمہارے بانی کا یہ عقیدہ ہے تو آئیے میں دکھاتا ہوں کہ آلہ حضرت نے کیا بیان کیا کتاب آپ کے سکرین پر ہے فتاوہ رضویہ شریف جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 411 غور سے پڑھ لیں اس کو اگر آپ کے پاس نٹ ہے تو اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ اقوال بہت مختلف ہیں دو آٹھ دیس بارہ سترہ اٹھارہ بائیس یعنی حضور کی پیدائش کی اقوال بہت ہیں لیکن پھر آلہ حضرت بیان کرتے ہیں کہ سات قول ہیں مگر مشہور اشہر و اکثر وہ ماخوض وہ مطبر بارہوی ہے مکہ معظمہ میں ہمیشہ تاریخ مکان مولود اقدس کی زیارت کرتے ہیں اور اچھا اس کے بعد فرماتے ہیں مواہب اللہ دنیا اور مدارج النبوہ کا حوالہ دے کے فرماتے ہیں خاص اس مکان جنت نشان میں اسی تاریخ مجلس ملاد مقدس ہوتی ہے اس میں اچھا اس کے بعد آلہ حضرت فاضل رضی اللہ تعالی عنہ کی عبارت مکمل ہو گئی اب میں آپ کے سامنے پوچھتا ہوں الیاس گھنمن سے اور ان کے تمام ماننے والوں سے کہ تم جھوٹ کیوں بولتے ہو آلہ حضرت نے تو وہاں سات قول بیان کیے اور آلہ حضرت اخیر میں جو اخذ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ معتبر مستند اور ماخوض اور اشہر اور معروف قول یہ ہے کہ حضور کی پیدائش بارہمی کی تاریخ میں ہوئی اور اسی دن مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے جگہ پر لوگ ملاد شریف کی محفل کرتے اور حوالہ کس کر دیا حضرت علامہ امام زرقانی کا اور مواہب لدنیا شریف امام قسطلانی کا تو یہ تمہارا مسلک ہے جو جھوٹ پر کذب پر دجل پر قائم ہے اور حضور سے بغض اور حضور سے دشمنی کا سبب یہ ہے کہ تم جب جب ہم پر اتراز کرتے ہو ہم تمہارے موہ پر تمہارے جو ہے دندان شکن جواب تمہارا ہم عطا کر دیتے ہیں ہمت ہو تو ان تمام ترچیزوں پر جو میں نے دھوالہ پیش کیا ہے اس پر کلام کرنے کی کوشش کرو